اسلام علیکم میرے یوٹیو فیملی آپ سب کیسے ہیں الحمدللہ آپ سب کی دعوان سے ہم سب بھی خیریت سے ہیں ایک نئے دن کا آغاز ہو چکا ہے اور ہم سب بہت ایکسائٹیڈ ہیں کیونکہ میرے چھوٹا بھائی اور اس کی فیملی آنے والے ہیں اور سب سے بڑی چیز کی ابراہیم آنے والا ہے آپ سب مجھے لگتا ہے سب کو معلوم ہوگا کہ ابراہیم میرا بتیجہ ہے اور اور میرے نفیو اس مائی فیوریٹ اور وہ بہت ہی شرارتی بھی ہے ماشاءاللہ اور میری اور اس کی بہت زیادہ بنتی ہے ہم ایک دوسرے کو بہت زیادہ مانتے ہیں تو ابراہیم آنے والا ہے تو میں بہت سپر ایکسائٹیڈ ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ آج کیا کیا کر سکتے ہیں کچھ اس کے لئے بناوں گی ریخال سے بسکٹ بناوں گی ککیز کیونکہ لگتا ہے اور آپ سب میرے ساتھ بنے رہے ہیں اور دیکھتے رہے ہیں میرا بلوگ انٹر اپراہیم کی آنے کی ایکسائٹمنٹ میں میں بھول گئی تھی کہ آج میرا آن لائن کلاس بھی ہے تو پہلے میں آن لائن کلاس لیتی ہوں اس میں مجھے بنانا ہے کڑائی چکن تو میں آپ کو کڑائی چکن کی ریسیبی بھی بتاؤں گی اس کے بعد ہم تھوڑا سا مارکٹ جائیں گے دیکھتے ہیں کیا لینا ہے چھوڑا بہت سمان لینا ہے پھر اس کے بعد میں کوکیز بناؤں گی اور ان لوگوں کے لیے ڈینر بھی بناؤں گی کیونکہ وہ لوگ آ رہے ہیں رات میں تو پھر ملتے ہیں اور آپ سب دیکھتے رہے ہیں اور یہاں پہ میری آن لائن کلاس سٹارٹ ہو چکی ہے اور میں جو ہے ساری جو ثابت مسالے ہیں وہ ڈال کر ویڈیو بنانا بھول گئی کیونکہ آن لائن کلاسز میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ ویڈیو بھی بنائیں اور ان کو کلاسز بھی لیں تو اس میں میں نے ثابت مسالے ڈالے تھے تفیت دیج پتہ اور ریڈ چلی اس کے بعد میں پیاس ڈال کے اس کو فرائی کر رہی ہوں اور ثابت مسالے میں دھنیا ہے نائجیلا ہے کیومن ہے اور کورینڈر سیٹ ہے اوریگینو ہے یہ ساری کچھ میں نے ایڈ کے تھے اور اس کے بعد پھر میں نے یہ جنجر گالک پیسٹ ایڈ کر دیا ہے اور اس کو بھی سوٹے کروں گی میں ایک سے دو منٹ تک اس کے بعد کافی اچھے سے پکانے کے بعد آپ کو اس میں ٹومیٹو پیوری ڈالنی ہے ٹومیٹو پیوری آپ ڈال سکتے ہیں اور جن کو دہی من ہے وہ دہی بھی ڈال سکتے ہیں بسکلی کڑھائی چکن میں ہم ٹومیٹو پیوری ہی ڈالتے ہیں اور میں نے میرینیٹر چکن رکھا ہوا ہے تو وہ میں ایڈ کروں گی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیہ اچھے سے پک چکا ہے جنجر گالک پیسٹ پیاز اور سارے مسالے کے ساتھ اب اس میں میں نے ڈال دیا ہے ٹومیٹو پیوری ایک کپ اور پھر اس کو کافی اچھے سے پکائیں گے قریب دو سے چار منٹ پھر اس کے بعد اس میں میں ڈالوں گی خلدی مرچہ دھنیا پاورڈر یہ گیا دھنیا پاورڈر یہ گیا ہی خلدی یہ گرم مسالہ پاورڈر اور ریڈ چلی پاورڈر اور لال میرچو ہے وہ آپ اپنے ایک آرڈنگ ٹو ٹیسٹ ڈال سکتے ہیں کہ کتنا تیکھا آپ کو کھانا ہے تو اس کے ایک آرڈنگ ڈال سکتے ہیں اور پھر اس کو اچھے سے پھر بھون لیں گے اور جب تک تیل مسالے سے آنے نہیں لگتا ہے سائیڈ سائیڈ میں کڑھائی میں تب تک آپ کو مسالے کو اچھے سے بھوننا ہوتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیل آنا سٹارٹ ہو گیا ہے اور یہ گیا نمک میں نے نمک ایٹ کر دیا ہے اور پھر اس کو اچھے سے مکس کریں گے بھونیں گے اور مجھے لگتا ہے نمک میں نے زیادہ ڈال دیا ہے تو اس کو میں نکال رہی ہوں اور پھر کافی اچھے سے بھوننے کے بعد اس میں ڈالیں گے چکن اور یہ مکس ہوا چکن with شملہ میچ انین اور ٹومیٹوز اور یہ سارا کچھ مکس کرنے کے بعد پھر میں بھونوں گی اور پھر میں ہاف کپ پانی اس میں ایٹ کروں گی اب یہ اچھے سے مکس کرنا ہے آپ کو اور پھر کور کر کے رکھ دینا ہے قریب دس سے پندرہ منٹ ہمیں پکانا ہوگا کڑھائی میں کور کرنے کے بعد اور پھر آپ کا جو ہے چکن کڑھائی ریڈی ہو جائے گا انشاءاللہ اٹ لکس یام تو آپ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اپنے گھر پہ کہ کیسا بن رہا ہے کڑھائی چکن تو پکنے کے بعد کچھ اس طرح سے دکھائی دے رہا ہے کڑھائی چکن تو آپ بھی اپنے گھر پہ ٹرائے کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیں کیسا بنا ہے اور کلاس فنش کرنے کے بعد اب میں یہ بنا رہی ہوں چوکلیٹ جیمز کوکیز ابراہیم کے لیے اور ٹارٹ شل تو دیکھتے ہیں کیسا بنے گا اور زیب اپنے لیے یہاں بنا رہے ہیں میڈ انگلز سینوچ یہ میں نے پہلی بار دیکھا ہے تو انہوں نے بولا میں خود بناوں گا زیب کھا رہے ہیں یہاں پہ میڈ انگلز سینوچ ووو اکیل میں مہو نیز بھی مہو نیز بھی ہے میرے لیے نہیں بنایا بنایا بنا دیتا ہوں اے باہ لاب یو اور ہم تھوڑی دیر کے لیے بلینہ نکلے تھے تو وہاں پہ مل گئے کینڈ زیب کو جن کے 1.33 ملین سبسکرائبر ہیں زیب was very happy زیب کینڈ سے ملنے کے بعد بہت زیادہ خوش تھے بہت زیادہ ان کو خوشی ہوئی کیونکہ کائنڈ کے بہت زیادہ ویڈیوز یہ دیکھتے ہیں اور لیکلی وہ جو ہے ہمارے سوسائٹی کے پاس میں ہی مل گئے اور بہت اچھے سے ملے ماشاءاللہ زیب کو تو کافی اچھا لگا ان سے ملاقات کر کے کاش ایک دن ہمارے بھی اتنی سبسکرائبر ہوں گے انشاءاللہ تو آپ سب بھی پلیز ہمارے ویڈیو کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں بڑھاتے رہیں ہمارے ویڈیوز کے ویوز کو اور اب چلتے ہیں کچھ تیاری کرتے ہیں ڈینر کی کیونکہ ابراہیم اور ارحم بس پہنچنے والے ہیں وہ لوگ گڑگاؤں آ چکے ہیں کیونکہ گڑگاؤں میں ابراہیم کے ماما ایڈمیٹ ہیں ان کی طبیت خراب ہے تو مدانتہ میں ایڈمیٹ ہیں تو وہاں پہ وہ لوگ پہلے ان کو دیکھیں گے پھر گھر آئیں گے ارحم پوپو ادھا دیکھ رہی ہے یہ میرا تو ہیرو ہے ابراہیم اپنی کار بچارتے ہوئے ارحم سے اور یہ میں نے ہلکا پھلکا سا ڈینر ارنج کیا ہے ان لوگوں کے لئے بہت لائٹ سا کچھ بھی ہیوی نہیں ہے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ لوگ ٹرائول کر کے آ رہے ہیں تو بہت ہی لائٹ ڈینر میں نے بنایا ہے ڈینر چھک کن بہت ہی ہی ایسال اللہ 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 آپ سب کیسے ہیں الحمدلہ آپ سب کی دعاوں سے ہم سب بھی خیریت سے ہیں ایک نئے دن کا آغاز ہو چکے ہیں اور ابراہیم کے ساتھ میرا آغاز ہوا ہے ابراہیم سے ہائی اوئے ہیرو تو ان کو آنا تھا زیب جا چکے ہیں سکول اور ابراہیم کو آنا تھا پارک اور ان کو دیکھنا تھا سوئنگ پول بھی تو پہلے میں نے ان کو سوئنگ پول دکھا دیئے اب یہ ایونگ میں کریں گے زیب کے ساتھ سوئنگ پھر میں ان کو لے کے آئیوں پارک اور اب یہ سوئنگ انجوائے کر رہے ہیں اور الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور اب شام کو آمرین اور فیصل کو دیکھنے جا رہے تھے تو پھر میرا بھی بہت من تھا کہ اس کو میں ایک بار دیکھ کر آؤں اور اللہ کرے کہ ان کو بہت جل سے جل شفا ہو وہ بہت اچھے اور جلدی سے جلدی سے ہتمند ہو جائیں اور اپنی فیملی کے ساتھ خوب انجوائے کریں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت سنسٹ اور میں بہت سالوں بعد گڑکاؤں جا رہی ہوں سات سے آٹھ سال بعد اور کیونکہ نویڈر رہنے کے بعد جو ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے اتنی دور جانا اور یہ کچھ آپ سے نیچر بلڈنگ وہاں کی دیکھ سکتے ہیں گڑکاؤں کی موسیقی 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 اور اب ہم سب آ چکے ہیں واپس اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گوڑ سٹی اب گھر کے پاس ہیں اور کچھ چلتے ہیں دینر کرنے کے لئے کیونکہ بہت لیٹ ہو چکا ہے جلدی سے ہم نے یہ آرڈر کیا چھولے بھٹوریا اور تھالی کیونکہ ہم صرف دو منٹ پہلے ریسٹورنٹ پر انٹر ہوئے تھے کیونکہ پھر ریسٹورنٹ بند ہو رہا تھا گیارہ بجے بس ہم نے انٹری کی تھی تو بہت مشکل سے ہمیں دینر مل پایا ہے کیونکہ فیصل نے بولا اب گھر جا کے کہاں بناو گی کیونکہ سب تھک گئے تھے آج ہم لوگ نکلے تھے مرین کے بھائی کو دیکھنے کے لئے گرگانوں اور صبح بھی میں نے زیادہ کچھ شوٹ نہیں کیا تھا بس ابراہیم کو لے کر میں پارک گئی تھی اور اس کے بعد لنچ بطے رکھیا ہم نے اور پھر لنچے بعد ہم نکل گئے تھے گرگانوں اور اتنا دور ہے نام دانتا کہ وہاں سے جانے اور آنے میں چار پانچ گھنٹے لگ گئے پھر کافی لیٹ ہو گیا تھا تو ہم نے سچا اٹلیس ڈینر ہی کر لیں تو ہم ڈینر کرنے کے لئے روکے ہیرہ پہ کیونکہ اور کوئی ریسٹورنٹ نہیں اوپن تھا سارے مالز بندوں پہ تھے ابراہیم کو ایون ٹائم زون جانا تھا بٹ وہاں پہ بھی نہیں جا پائے تو انشاءاللہ کل جائیں گے تو آپ بھی یہ ماجرسط بنے رہیں اور دیکھتے رہیں اور ہاں آمرین کے بھائی الحمدللہ الحمدللہ بہت اچھی صحت ہے ان کے ماشاءاللہ آپ سب بھی دعا کریں گے وہ جلد سے جلد سے حضیاب ہوں تو اب آپ سب سے الویدہ لینے کا ٹائم آ چکا ہے انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے نیکس وراغ میں تب تک کے لئے آپ انتظار کریں اور میرے بلوگ کو دیکھتے رہیں اور ہاں ہماری جو بھی نیو ویورس ہیں پلیز سبسکرائب می چینل like it and share it with your friends and family stay healthy stay happy اللہ حافظ good night shabah khair